اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام علی سیدی الانبیائی والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ وآزواجہ اجمعین وعلا من تبعہم بإحسان لیوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آملوا اتقوا اللہ حق توقاته ولا تموتنا اللہ وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم اللہذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به بلرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم عامالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یتع اللہ ورسولہ فقد فاد فوضا عظیما گرامی قدر والمائے کرام عزیز ساتھیو نوجوان دوستو بزرگو پردانشین ماہو اور بہنو آج کا یہ پروگرام جو راہ استقامت کے انوان پر منعقد ہے آج بہتاریخ تیرہ نومبر دو ہزار بائیس بروز اتوار مسجد عبد الرحیم فیزی رحمہ اللہ حگڑے نگر جس کی صدارت نازمِ عالی صوبائی جمع تحلیدیس کرناٹا کو گوہ جناب اسلام خان صاحب کر رہے ہیں اور اس پروگرام کا احتمام مسجد عبد الرحیم کے ذمہ داران نے کیا ہے زلی جمع تحلیدیس بینگلور اس کی نگرانی کر رہی ہے صوبائی جمع تحلیدیس کرناٹا کو گوہ کی زیر سرپرستی یہ پروگرام منعقد ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو جزائے خیر نایت فرمائے راہ استقامت یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس موضوع کے مختلف پہلوں پر علماء کرام نے آپ حضرات کے سامنے اپنی علمی انداز میں خطابات کیے ہیں اور باقی خطابات انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہوں گے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے راہ استقامت کے درخشاں ستارے استقامت کسے کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد اس پر جمع رہنا اور استقامت کے تعلق سے اگر یہ بات کہی جائے کہ جمع رہنے سے زیادہ اس پریشانی کو خیر میں بدل دینا لوگوں کے لئے ایک نمونہ پیش کر دینا یہ استقامت کی سب سے عالی مثال ہے اور ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا جیسا مختلف مقررین سے آپ نے سنا انہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تہذنوا وابشرو بالجنت اللہ تکنتم توعدون بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر وہ جمع رہے تو ایسے لوگوں کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے وہ فرشتے ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہتے ہیں تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں اس جنت کی بشارت سنائی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے حیث سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ وسیعت کر دیجئے مجھو کچھ نصیحت کر دیجئے اور ایسی بات بتائیے کہ آپ کے بعد میں کسی اور سے اس متعلق سوال نہ کروں جو میرے لئے کافی اور وافی ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قُل آمنتو باللہ ثم مستقیم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور اسی پر جم جاؤ ایمان لانا بہت آسان ہے لیکن جمع رہنا بہت مشکل ہے حیث موازی بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں سفر پر نکلنا آؤں اور آپ کے پاس اس لئے آیا ہوں تاکہ میں آپ سے کچھ نصیحت حاصل کر سکوں آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موازی بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین نصیحتیں فرمائی پہلی بات تو یہ فرمائی کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا موازی بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اور کچھ بتا دیجئے اور کچھ نصیحت کر دیجئے تو آپ نے فرمایا جب تم سے کوئی برائی کا کام ہو جائے تو فوراں نیکی کر لو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ بتا دیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقامت اختیار کرو اور اپنے اخلاق کو عالی بناو تو استقامت یہ بہت اہم ہے اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا یہ اللہ کے خاص بندوں کو ہی نصیب ہوتا مرد اور عورت تمام کو چاہیے کہ اللہ سے استقامت کا سوال کرتے رہے اس لیے کہ اللہ کے توفیق کے بغیر کوئی بھی کام ناممکن ہے اور اگر اللہ کی توفیق ہو گئی تو انسان استقامت کی وہ مثال دیتا ہے کہ آنے والے قیامت تک لوگ اس کو یاد رکھیں گے آپ حضرات کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنے کے لیے ان کو زلیل کرنے کے لیے ان کو رسوہ کرنے کے لیے ان کو کم تر دکھانے کے لیے جادوگروں سے مقابلہ کرایا گیا ہزاروں کی تعداد میں جادوگر اکٹھا ہوئے اور انہوں نے فیراؤن سے شرط رکھی کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائیں گے تو ہمارا انعام کیا ہوگا تو فیراؤن نے کہا کہ ہم تم کو اپنا مشیر بنا لیں گے ہم تم کو اپنا اپنے خاص مسندوں پر رکھ گئیں گے بہرحال مقابلہ شروع ہوا حیط موسیٰ علیہ السلام نبی تھے پیغمبر تھے اللہ تبارک و تعالی نے غلبہ عطا کیا جیسا کہ قرآن مجید میں تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ان جادوگروں نے جب دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادوگری نہیں ہے یقیناً یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا موجزہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں نبی ہیں وہی جادوگر جو ابھی کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائیں گے تو ہمارا انعام کیا ہوگا وہ تمام کے تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا فیرون نے ان کے اوپر ظلم کیا ان کے ہاتھ کٹوا دیئے ان کے پیر کٹوا دیئے ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا تل تک دنیا کی لالچ کرنے والے استقامت کا وہ ثبوت دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک محفوظ رکھا وہ کونسی طاقت تھی وہ کونسی قوت تھی وہ کونسا اسپرٹ تھا جنہوں نے ان جادوگروں کو اتنا مضبوط کر دیا تھا انہوں نے کہا فیرون تو کان کھول کر سن لے ہمارے ہاتھ کٹوا سکتا ہے ہمارے پیر کٹوا سکتا ہے دنیا کی زندگی میں ہمارے اوپر ظلم کر سکتا ہے لیکن دلوں کی تہوں میں جو ایمان کی چاشنی ہم نے محسوس کی ہے وہ ختم نہیں کر سکتا ہے جب ایمان انسان کے خون میں سرایت کر جاتا ہے جب ایمان اپنے اس مقام کو دل کو وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو دنیا کی بڑی سی بڑی مصیبتوں کو جھیلنے کے لئے انسان تیار رہتا ہے لیکن اپنے ایمان میں کسی طرح کی کوئی ڈگمگاہٹ نہیں آنے لیتا ہے اور یہی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے لا تشرک باللہ وین قتلتا او حرقتا اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا اپنے ایمان کا سعودہ نہیں کرنا اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے اگرچہ تم کو جلا دیا جائے ایمان کا سعودہ نہیں کرنا جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنے شبہ دیجور کی تاریکیوں سے زیادہ خطرناک ہوں گے یس بہو الرجل مؤمنا ویمسی کافرن او یمسی مؤمنا ویس بہو کافرن صبح کو آدمی مؤمن رہے گا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مؤمن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا فتنے اس قدر دردناک ہوں گے اور اس قدر تابناک ہوں گے ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا ایسے وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیسا ثبوت دیا آپ سے پہلے انبیاء اکرام نے کس قدر اپنے ایمان کا ثبوت دیا خواتین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے یاد کریں آج بہت ساری خواتین چھوٹی چھوٹی بابتوں پر علش جاتی ہیں دل چھوٹا کر لیتی ہیں اور ایمان ڈگمگانے لگتا ہے وہ اس خاتون کو یاد کریں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ اس نے اپنی موت کے وقت اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں چاہتی ہوں تیرے سامنے جنت میں میرے لئے گھر بنا دے وہ حضرتِ آسیاں ہیں فیراؤن کی بیوی جو پوری دنیا پر ظلم کرتا تھا جو اپنے مخالفین کے جسم میں کیلے ٹھونک دیتا تھا لیکن میرے بھائیو میں نے ابھی بتایا کہ جب ایمان دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس ایمان کئی اندر تزلزل نہیں پیدا کر سکتی فیراؤن پورے مصر پر حکومت کرنے والا اپنی بیوی کو اپنے ایمان سے پھرا نہیں سکا اس نے کوشش کی پوری طاقت لگائی اور اسی ظلم میں حضرت آسیہ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا جب انسان کے دلوں میں ایمان کی چاشنی گھر کر لیتی ہے تو اپنی جان بھی دے دیتا ہے لیکن اپنی ایمان کا سودا نہیں کرتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ جن کا نام زنیرہ ہے بہت سارے لوگ زنیرہ کہتے ہیں لیکن شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے زنیرہ بروزن صدیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب ایمان لائی بڑھی خاتون ہے ابو جہل نے دو سلاخیں لوہے کی سلاخیں گرم کی اور کہا اے زنیرہ دیکھ لے یہ دونوں لوہے کی سلاخیں تیری آنکھوں میں ڈال دی جائیں گے اگر تُو نے محمد کی دین کا انکار نہیں کیا حضرت زنیرہ کہتی ہیں تو دنیا کی عذاب سے مجھے ڈراتا ہے دنیا کی عذاب سے مجھے ڈراتا ہے دنیا کی طاقتیں میرے ایمان کا سودہ نہیں کر سکتی ہیں چنانچہ لوہے کی دو سلاخوں کو گرم کر کر حضرت زنیرہ کی دونوں آنکھوں میں ڈال دیا گیا آنکھیں بہ پڑی آنکھوں سے معذور ہو گئیں وہ بڑی خاتون اپنے کپ کپ آتے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتی ہیں ابو جہل نے کہا تجھے اپنے رب پر جو ناز ہے اس رب سے کہہ دے کہ تیرے آنکھوں کی بینائی واپس کر دے ابو جہل نے تیرے آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے حضرت زنیرہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ یہ آنکھوں کی بینائی جو تیرے راستے میں چلی گئی ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس نے تیری غیرت کو للکا رہا ہے کہ اگر تیرے رب کے اندر طاقت ہے تو کہہ دے تیرے آنکھوں کی بینائی واپس کر دے اے اللہ میں چاہتی ہوں تیری خدائی کے لیے تیری عظمت کے لیے میرے آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے حضرت زنیرہ سوتی ہیں اور صبح کے وقت آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے ابو جہل نے کہا یہ محمد کا جادو ہے میرے بھائیو استقامت اختیار کرو اگر راہ استقامت کے ان درخشاں ستاروں کا ذکر کیا جائے وقت نہ کافی ہوگا چند واقعات کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں انبیاء اکرام نے جو ثبوت دیا ہے صحابہ اکرام نے جو ثبوت دیا جس طریقے سے انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے میں نے بتایا کہ ایمان لے آنا اسلام قبول کر لینا بہت آسان ہے لیکن اس کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص عیسائی تھا لکھنا پڑھنا جانتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا آپ نے اس کو وحی کے جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو لکھنے پر معمور کر دیا کچھ دنوں کے بعد وہ گمراہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ محمد کو کچھ نہیں آتا ہے جو میں لکھ کر دیتا ہوں محمد وہی بول دیتے ہیں ایمان لانا آسان ہے لیکن جمع رہنا بہت مشکل ہے وہ مرتد ہو گیا جب وہ مر گیا اس کو قبر میں ڈالا گیا قبر نے نکال کر کے باہر پھینک دیا لوگوں نے سوچا کہ مسلمان ہو گیا تھا پھر عیسائیت میں آ گیا اس لئے یہ عام مسلمانوں نے کیا ہو گا دوسرے دن قبر کو اور گہرا کھودا گیا پھر قبر میں ڈالا گیا دوسرے دن بھی اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے تیسرے دن انہوں نے پھر ایسی کیا جتنی گہری قبر کھود سکتے تھے گہری قبر کھو دی اور اس کو اس قبر کے اندر دفن کیا لیکن تیسری بار بھی دیکھا کہ اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے تب عیسائیوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے یہ اللہ کا عذاب ہے میرے بھائیو ایمان لے آنا بہت آسان ہے لیکن اس پر استقامت اختیار کرنا بہت مشکل ہے حیرت یوسف علیہ السلام بارہ سال تک جیل کے اندر رہے لیکن اپنے ایمان کا سعودہ نہیں کیا اور نہ یہ کہ ایمان کا سعودہ کیا بلکہ اس مسئیبت کو انہوں نے ایک اچھے اور نیک کام میں بدل دیا جیسے ہی آپ کو جیل کے اندر ڈالا گیا آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا اس لیے شروع میں ہی میں نے بتایا تھا کہ ایمان کی حفاظت کرنا استقامت اختیار کرنا اور مصیبتوں پریشانیوں کو نئے کاموں میں اچھے کاموں میں بدل دینا تو آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں صرف استقامت کافی نہیں ہے بلکہ استقامت کو ہم ایسے انداز میں بدل دیں ایسے ماحول میں بدل دیں کہ اس کو ہمارے لیے بھی فائدہ ہو دوسروں کی لیے بھی فائدہ ہو حیرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور آپ کے دعوت و تبلیغ سے جیل کے لوگ مسلمان ہو گئے آپ کے اوپر ایمان لے آئے تو مصیبتوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے پریشانیوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے حیرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی رسول ہیں جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور مسلمانوں کو قوت اور طاقت ملی تو کوئی کہتا تھا حیرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہ اب تو تمہارے مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے جب تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا جب تمہارے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا حیرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے تھے اللہ کی قسم دہکتے ہوئے انگارے پر جسم کو جلاتے ہوئے زبان سے جو اللہ کا لفظ نکلتا تھا اس کے لئے آج تک ترس رہا ہوں میرے بھائیوں جس قدر مصیبتیں آتی ہیں ایمان وقت نہیں مضبوط ہوتا ہے جس قدر مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں ایمان کی چاشنی محسوس ہوتی ہے اگر مصیبتیں اور پریشانیاں نہ آئیں تو ایمان کی حقیقت نہیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں جس دور میں ہم گزر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں بحروپیوں کی تعداد بہت زیادہ شکل و صورت مسلمانوں کی ہے نام مسلمانوں کا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کا سعودہ کر لیتا ایسے وقت میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اللہ کی رضا کے لئے اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ جمع رہنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے میرے بھائیوں کبھی مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے کبھی پریشانیاں سے گھبرانا نہیں چاہیے مصیبتیں اور پریشانیاں سب پر آتی ہیں کوئی بگھر جاتا ہے کوئی نکھر جاتا ہے اللہ والے مصیبتوں پریشانیوں کے بعد اور نکھر جاتے ہیں لیکن کمزور ایمان والے بگھر جاتے ہیں کون ایسا ہے دنیا میں جس کے اوپر مصیبت نہیں آتی جس کے اوپر پریشانی نہیں آتی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد اس زمین کے سب سے افضل انسان ہیں اور جب یہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو جنت کے آٹھوں دروازے ان کے استقبال کے لئے کھول دیے جائیں گے اور ہر جنت کے دروازے کا دربان یہی کہے گا کہ ابو بکر ہمارے دروازے سے اندر آ جاؤ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ مقام ایسے ہی نہیں ملا جب انہوں نے مسجد حرام میں جا کر کہ لا الہہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کیا تو آپ کو مارا گیا آپ کو پیٹا گیا اور آپ بہوش ہو گئے باقاعدہ اطبا اور شعبہ جس کے جوتے میں لوہے کی نال تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رکھ کر کے اپنے جوتے کو مسل دیا ہم اسلام کی خلاف ایک تھپڑ نہیں برداشت کر سکتے ہیں ہم اسلام کے لئے ایمان کے لئے معمولی جھٹکہ نہیں برداشت کر سکتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد حرام میں مارا گیا بیہوش ہو گئے اور لوہے کی نال والی جوتی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رکھ کر کے آپ کے ناب کو اور ہونٹ کو مسل دیا گیا یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلے بنو تمیم کے تھے اس قبیلے کے سارے لوگ آ گئے اور کہا کہ عطبہ اور شہبہ سننے کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم ان کی جان کا بدلہ لیں گے لیکن یہ خاندانی غیرت تھی اس وقت بھی یہاں تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گھر میں لے جایا گیا با کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسی ہی ہوش میں آئے کہا ہمارے نبی کا حال کیا ہے ہمارے نبی کا حال کیا ہے میرے بھائیو اسلام قبول کر لینا اپنے آپ کو مسلمان کہ لینا بہت آسان ہے لیکن استقامت اختیار کرنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے یہ شہادت گہے علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق انعید فرمائے مصیبتوں سے پریشانیوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اللہ تعالی ہمارے لیے اس کو خیر کا سبب بنا دے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحمن آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی